موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹ سمیت کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے اون لائن ڈاکنگ کے اوپر یعنی کہ پیچ ڈاک کو یوز کرتے ہوئے ہم پورٹین اور لگن کی ڈاکنگ کیسے کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے آرڈی آپ سے ایک لیکچر شیئر کیا تھا آرڈوڈاک وینا کو یوز کرتے ہوئے مینولی ڈاکنگ کیسے ہوتی ہے لیکن پیڈاک بھی موس سائیڈ ٹول ہے یہ کیا کرتا ہے کہ کسی بھی پورٹین کسی بھی لائگنڈ کسی بھی انہیپٹرز کسی بھی آمائنرسر یا پیپٹائیڈ کی جو ڈاکنگ ہے اس کو بدنا فیو میٹس پر فارم کرتا ہے جی سٹوڈنٹس پیڈاک کا ویری سمپل پرنسپل ہے اگر آپ اس کے ہوم پیچ پہ دیکھیں تو یہ شیئر کمپلیمنٹری پرنسپل جو ہے اس کی بیس پر یہ کام کرتا ہے اور یہ تمام مالیکول کے ڈاکنگ کرتا ہے لائک پروٹین ہو سکتی ہے اس میں ڈی این اے ہو سکتا ہے پیپٹائیڈ ہو سکتے ہیں ڈرگز ہو سکتی ہیں پروٹین کے انہیپٹرز ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کا صرف شارٹ سا اورگیو لیں تو آپ کو یہ پکچر نظراریس میں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ایک مالیکول ہے اس کا ٹریپسن کے انہیپٹر کا کرتا ہے تو اس کا دیکھیں تھے آسرiddase اس پر کنکیو اور کنوویکس جو ہے اس کی بیس پر یہ کسی بھی مالیکawnکیول کے ان کے جو فیٹنگ ہوتی ہے ،سرفاس فیٹنگ جو ہوتی ہے اس کی بیس پر یہ ڈاکنگ کرتا ہے اس کی تین جو اپورڈنٹ اس کے لئے رول ہے یہ مالیکول شیپ ریپزنٹیشن کی بیس پر یہ ڈاکنگ کرتا ہے یہ یا فلیٹ سرفس ہے اس کی بیس پر یا یہ سرفس پیچ میچنگ کی بیس پہ یہ ڈاکنگ کرتا ہے یا تھرڈ وان is that یہ فیلٹرنگ اور اس کے لیے جو اس کا جو سکور ہوتا ہے اس کی جومیٹری کی شیپ کی بیس پہ جو اس کا سکور آتا ہے اس کی بیس پہ یہ ڈاکنگ کرتا ہے تو اس کے آپ کو ہوم پیچ پہ یہ ساری انفرمیشن مل جائے گی لیکن ہم آپ جاتے ہیں اس کے انپوٹ پیچ پہ جہاں سے ہم اپنی جو ہے ڈاکنگ کرا سکتے ہیں تو یہ پہ ڈاکنگ کا جو ہے وہ ہوم پیج ہے جہاں پہ آپ انپوٹ فائل دے سکتے ہیں آپ کوئی بھی آگے پورٹین ہو سکتی ہے کوئی بھی آپ کا لیگنڈ ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس اس کا انہیٹر ہو سکتا ہے تو آج کی ڈاکنگ کے لیے ویری سمپل ہوم پیج ہے تو یہاں پہ ریسپٹر مالیکول ہے اور پھر آگے اس کا لیگنڈ دیا ہوئے آگے آپ نے ایمیل ایڈی دینی ہوگی اور پھر آگے لکھا ہوئے اس کی رمس دی ویلیو تو سمپل ہیلے جو سمپل ہوم پیج ہے یہاں پہ آپ پی ڈی بی آئیڈ دے سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس ڈونڈڈی فارم میں کوئی بھی پی ڈی بی سے آپ نے سٹکچر ڈونڈڈ کیا ہوا ہے کسی بھی پورٹین کا اس کا آپ یہاں پہ اس کو چوز فائل کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے لیگنڈ کا بھی یہی ساب ہے اگر آپ چاہئے تو لیگنڈ کا یہاں پہ پی ڈی بی آئیڈ دے دیں یا اس کو بھی آپ فائل کو اپلوڈ کر دیں یہاں پہ تو میں نے آر ایڈ جو ہے سٹکچر ڈونڈڈ کیا ہمیں ٹرپسن کے اور ٹرپسن ہیپٹر کے تو میں ٹرپسن کو یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں اس کو یہ دیکھیں اپلوڈ یہاں پہ ہو چکی ہے پھر اس کے بعد جس کا جو انہیپٹر ہے اس کو اس لیگنڈ میں لے رہا ہوں تو وہ ہے ون بی ای سیون اس کو میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر لیا اب پورٹین بھی اور اس کا جو لیگنڈ ہے دونوں یہاں پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں فردر میں نے کیا کرنا یہاں پہ اپنا ای میل آئیڈ دینا ہے آپ ای میل آئیڈ ضرور دیں کیونکہ اس کا جو ہے آن لین ٹول ہے کبھی کبھار آپ کا جو ہے یہ براؤزر بند ہو سکتا ہے تو آپ کے ریزرٹ جو ہے سارے سارے ڈریکٹی کس میں چلے جائیں گے آپ کی ای میل میں نیچٹ ہے اس کی روڈ میرس کے ڈینسٹی تو یہ سٹینڈرڈز میں آپ نے بائی ڈیفارڈ فور ہی اس کو رہنے دینی اس کو چینج نہیں کرنا یہی سب سے بیسٹ اس کیلئے جو گنی جاتی ہے آگے اس کے کمپلیکس کی ٹائپ کونس ہی ہے تو ظاہر ہی بات ہے کہ میں نے ایک انزائم لیا دوسرا اس کا انہیپٹر لیا تو میں انزائم انہیپٹر کو سلیٹ کروں گا فرسٹ ون کو انٹیجن انڈی بارڈی بھی ہے پروٹین سمال لگنڈز بھی ہیں پھر ڈیفارڈ بھی ہے اگر آپ نے میں سے کچھ چوز نہ بھی کرنا تو پھر بھی آپ کو یہ رزلٹ دے گا لیکن میں سپیسفیک کرنا چاہ رہا ہوں تو انزائم انہیپٹر کو میں سلیٹ کر رہا ہوں ای اور آئی کو اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جسٹ میں نے کلک کرنا ہے سمیٹ فارم کو تو یہ آپ کو دس منٹ سے پہلے پہلے آپ کو یہ رزلٹ دیتا ہے اگر اس کے ایڈوانس آپشن کو بھی ہم دیکھیں تو ایڈوانس آپشن میں کیا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپ کا ریسیپٹر ہے یا لیگنڈ ہے اس کے آپ کو ایکٹیو سائٹ کے ریسیوز کا پتہ ہے جن کے درمیان آپ انٹریکشن چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ فائل آپ کریئٹ کر کے اس کو بھی یہاں پہ اپلوڈ آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس لیول پہ نہیں جا رہے ہیں ہم جسٹ اس کو کلک کرنا ہے سمیٹ جیسے ہم سمیٹ کو کلک کریں گے تو ہمیں ہماری ای میل میں جو ہے وہ رزلٹس آئیں گے لائک دیٹ تو ہمیں ہماری ای میل میں اس لیے کے سی پیاری ڈاکی رزلٹس آتے ہیں ایک لنک آئے گا میں اس لنک کو جب کلک کروں گا تو ہم ڈریکٹ جو ہے پیاری ڈاکی رزلٹس کی پیج کی اوپر آ جائیں گے ایسے اس کا رزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں آپ کو بہت سے معلوم نظر آ رہے ہیں تو میں نے جو top 10 ہیں یہ top 20 ہیں ان کو یہاں پہ show کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے وہ دکھائیں جائیں جو top 20 اس کے ہیں جو سب سے important چیز کیا ہے اس کے result page کی اوپر وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے interpret کرنا ہے اور کس طریقے سے اس goal کو اپنے thesis میں اور اپنے article میں لکھنا ہے تو very simple size پہلے solution number ہے then score score جتنا بڑے molecules ہمارے پاس ہوں گے جتنے بڑے آپ کے پاس receptor اور elegant ہوں گے اتنا ہی بڑا اس کا score ہوگا پھر اس کا کیا ہے area پھر اس کی energy پھر ان کی transformations کہ کون کون سے جو ایسے جو ہے پوائنٹس ہیں جہاں جا پہ ان کی transformation ہوئی ہے اور last پہ دیکھیں تو اس کا پی ڈی بی کا complex ہوگا اس میں ligand یہ ہیں کہ ہمارا enzyme اور ہمارا جس کا inhibitor ہے اس دونوں کا جو solution کی فائل بنی ہے interaction کی فائل وہ اس میں available ہے جس اس کو click کریں تو یہ یہاں سے کیا جائے گی download ہو جائے گی جو سب سے important point کہ ہے اس کی results کی پیج کی اوپر وہ ہے اس کا score جو result number one ہمارے پاس ہے جو solution number one ہے جس کا score سب سے highest ہے اس کو ہم یہاں سے download کر لیں گے اور پھر pymol کے اوپر جا کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی کون سے interactions ہیں اور ان کی جو figures وہاں سے آئے گی اس کو ہم آگے thesis میں جو ہے آگے use کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے اس کو download کر لیا ساتھ ہی میں نے یہاں پہ pymol open کیا ہوا ہے just click on open downloaded میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا پہ solution کے نام سے فائل ہوگی this is a solution یہ ہمارا پہ جو solution one یا اس کا جو پہلا cluster تھا جو پہلا complex تھا جس کا score سب سے highest تھا اس کو ہم یہاں سے pick کر کے یہاں پہ open کر لیں گے just click that اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا enzyme ہے اور اس کی انہیپٹر کی جو interactions ہیں وہ یہاں پہ clear show ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ just cursor click کریں تو آپ کو ساری اس کی information دے دے گا کہ یہ protease inhibitor ہے اور اس کا کیا کام ہے اور کس level پہ اس کی interactions ہو رہی ہے کونٹ سے residue کے دمیان ہو رہی ہے just like that اور اس میں اگر جو ligand already available ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ کونٹ سے chain ہے یہ ساری information آپ جیسے یہاں پہ calcium show carers کا ligand تو ساری ساری آپ کے information یہاں سے اس کی مل جائے گی ایک دو طریقہ یہ ہے اس کے result کو interpret کرنے کا کہ آپ اس picture کو دیکھ کے آپ دیکھتے ہیں کیا ان میں اپس میں interaction کی اس کے finder کے اوپر آ رہی ہے ایک اور method بھی ہے آپ ایک simple tool use کریں جس کا نام ہے PLIP protein ligand interaction profile اس کو just click کریں google کے اوپر آپ لکھیں آپ اس page کے اوپر آ جائیں گے یہ اس کا home page ہے very simple ہے اور یہاں پہ دیکھیں PDB ID بھی آپ دے سکتے ہیں کسی بھی molecule کے complex کی جبکہ ہم نے docking hood اگرائے گیا تو ہم جو solution کی فائل وہاں پہ ہے اس کو وہاں سے یہاں پہ چوز کروا لیتے ہیں دوبارہ download پہ گیا میں یہ solution فائل تو یہ solution فائل یہاں پہ upload ہو چکی ہے ٹھیک ہے advance option میں یہاں پہ بھی اپنی ایڈی ہاں بھی دے سکتے ہیں اور run analysis کر دے جیسے آپ اس کو run کریں گے اس take hardly 2 or 3 minutes جیسے ہم اس کو run کریں گے اس کا بھی ہمارے email میں results آ جائیں گے like that اس کو just click کریں اس link کو ہم اس کے direct results پہ آ جائیں گے very simple very short لیکن very comprehensive ٹیک ہے اس میں دیکھے اس نے بتایا اگرون کیو کیو جو بیٹا ٹرپسن ہم نے protein use کی تھی اس کے اندر دو binding sites کو ملی ہیں پہلا کوئی آئین ملے اس کو interaction point پہ دوسرا کوئی small molecule ملے ہیں وہ کون ہے just click on iron اس نے بتایا مجھے calcium iron یہاں پہ ملا ہے just click on calcium iron تو یہ ہمارے پاس پورے کا برا structure آ جائے گا calcium iron کی interaction کا اس میں protein بھی دکھائے گی اس کا ligand بھی دکھائے گیا ہے ٹیک ہے different color سے ان کی representations ہوئی ہیں water molecule کہاں پہ ہے metal کہاں پہ center میں ہمارے پاس metal نظر آ رہی ہے ٹیک ہے اس کا 3D structure یہاں پہ جتنی بھی interactions کے points ہیں ہمارے ligand کا ہماری protein کے ساتھ وہ سارا یہاں پہ ہمارے پاس show کر دے گا اور اس فائل کو بھی آپ پائی مول سے ڈونلوڈ کر کے فردر آپ نے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے نیچے دیکھیں تو ٹیبلیڈڈ فارم میں اس نے سارے ٹیل بتا دی ہے کہ کون سے ایسی aminoacids ہیں protein کے جو جو involved ہیں interaction میں ٹیک ہے تو یہ aminoacids کا number بھی دے دیا اس نے 70 پہ aminoacids ہے 80 پہ 1 3 پہ پھر آگے aminoacids کا نام بھی دے دیا glutamate ہے اور پھر آگے اس کی ہمارے پاس اس نے distance بھی دے دیا اس کا کتنا ہے locations بھی دے دی کہ اس کی کیا ہے ٹیک ہے تو یہ protein chain کے اندر پہ جاتا ہے تو اس کے ساری location آگے protein chain کے اوپر ہے next میں کلک کرتے ہیں وہ small molecule ہے کلک کریں تو کونس ہے جی stkc ہے اس میں stkc کو کلک کریں stkc جو ہے کس aminoacids کے اوپر attach ہے اس کی ساری description آجے گی this is in stkc تو اس کی protein کے ساتھ protein ہمارے دکھائی جا رہی ہے پھر اس کے جو ligand ہے اس کا color دکھائی جا رہا ہے اس میں سارے metal line each and everything جو اس کا structure میں ہوگی وہ ساری یہاں پر diagrammatic form میں دی ہوئی ہے ٹیک ہے اور 191 aminoacids جو serene ہے اس کی اوپر یہ attach ہے ٹیک ہے اس کا distance بھی دیا گیا ہے angle بھی دیا گیا ہے ٹیک ہے اور side chain بھی دی گیا donor atom کونٹ سے acceptor atom کونٹ سے oxygen ہے یا اس کے آگے جو co2 اس کی یہاں پر دی ہوئی ہے اور کوئی salt bridge available ہے تو وہ بھی 57 پر available ہے histidine پر وہ بھی یہاں پر show کی ہوئی ہے carboxylate group کے اوپر ٹیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نتھیسز اور article میں use کر سکتے ہیں thank you very much